بعد میں آپ سے ایک کوئسٹن کروں گا کہ آپ جیسے انگلیش لینگویج کے ایکسپرٹ ہیں جو میرا کوئسٹن دورہ رہ گیا تھا کہ اور آپ ماشاءاللہ داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے اور آپ اسلامی دینی باتیں بھی کرتے ہیں تو آپ ہمارے لوگوں کو یہ بتائیں کہ آپ نے گھوروں کی زبان سیکھنے کے بعد دین کو کیسے قائم رکھا اپنے آپ یہ داڑھی مجھے پہلے تھی میں گریڈ نائن میں تھا نمی جماعت میں تو میں نے چھوڑی دی تھی میں نے کٹی نہیں کبھی بھی لائف میں نہ کبھی بلیڈ لگایا تھا تو یہ تھی شوکتہ انگلیش کا کیونکہ وہ سمجھ میں آ رہی تھی اور آسان تھی اور میرے بیڑے بائی بھی انگلیش کے اچھے سمجھو ٹیچر تھے اس نے کچھ ٹینسز ٹینسز پڑھائے بیسک چیزیں تو مجھے آسان لگا سمجھ بکس نظر آئی پڑھتا رہا ہے ایزلی سمجھت پھر کچھ بچیا ہے جن کو ٹیوشنز پڑھاتا رہا تو یہ سائیڈ میں چلتا رہا پھر جب دیکھا کہ یہ بہت آسان چیز ہے وہ فکس ہوتی جارہی ہے تیزی سے تو اسی کو پکڑتا ہوں باقی چیزیں کیوں تھوڑا سا تو پھر میں سائنس کی سبجیکٹس کو چھوڑ دیا پھر ان چیزوں کو میں نے لیا اور اس میں بڑھتا گیا داری تھی پہلے دین کی ہی خدمت کرنے کا جذبہ ہے اور تھا تو پھر بیچ میں میں نے چھوڑنا چاہا انگلیش کو میں نے کہا چھوڑ دو یار پھر میں میں نے اسلامیزیشن اور اسلام کے بارے میں اور یہ ایجوکیشن مدرسے میں تعلیم حاصل کرنا شروع کی عربی فارسی ہے وہ تو پھر ایک تیچر نے مجھے کہا کہ آپ کی انگلیش کتنی اچھی ہے آپ یہ بھی پڑھ رہے ہو تو اس کے لیے فائدہ ہوگا تو آپ انگلیش کو ایک لینگویج ہے اور کوئی یہ کوئی تھوڑا ہی کہ انگلیش ہے تو وہ بندہ انٹیلیجنٹ ہے ایک لینگویج ہے یہ اس لینگویج کی وجہ لیے آپ ورلڈ وائٹ آپ اویرنیس پھیلا سکتے ہیں اسلام کی ضرورت ہے آپ جیسے لوگوں کی آپ اس خور بڑھائیں تو پھر میں نے ماسٹریٹس کیا اس میں اپلائیڈ لینگویسٹکس میں اور پھر انگلیش میں اسلام کے ساتھ سا چلتا رہا مطلب آپ ان کی کتابیں پڑھنے کے بعد ان کا لیٹریچر پڑھنے کے بعد بھی ان کے کلچر سے متاثر نہیں ہوئے ان کے لیٹریچر میں تو ساری عیسائیتیں ہمارے کافی پاکستان مجھو تو دکھی یہ بات ہے کہ کافی یونیورسٹی میں پڑھنے والے خاص کر کے سندھ یونیورسٹی میں لیٹریچر انگلیش لیٹریچر ڈپارٹمنٹ کافی لوگ ایتھیسٹس ہو گئے ہیں دہری ہے ان کی ایسی ایسی لیٹریچر پڑھے ہیں جو وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی ذات ہے ہی نہیں یہ دنیا ایسے ہی ہے وہ عجیب و غریب کرسچن آئیڈیاز ہو گئے ہیں ان کے تو اب کچھ لوگ جو ہے نا بھٹک جاتے ہیں کچھ لوگ سنبھل جاتے ہیں جو اللہ جن کو چاہے تو ابھی تو ان کو فیس بک پہ پیج بھی بنے ہوئے ہیں ایتھی ہے سندھی ہے ایتھی ہے پاکستانی ایتھی ہے فضول میں بکواس کرتے ہیں کوئی نولیج بھی نہیں ہوتی نا ویزڈم ہوتی ہے نا کوئی ریجن وہ ڈاروین کی تھیوری اور ان کی جو سوچے ہیں ان کی تھیوریز کی بس فضول میں یہ ایولیشن یہ وہ یعنی یہ یعنی کچھ لوگوں کو یہ جو لیٹریچر خراب کر دیتے ہیں مطلب ان لوگوں کے لیے ان کے پاس اسلام کی پراپر نولیج نہیں ہے ان لوگوں کو خراب کر دیتے ہیں آپ کے پاس تھی الحمدللہ آپ کا گرانہ بھی دینی تھا آپ نے بیس سے اچھا دین کے بارے میں سمجھا اور آج الحمدللہ آپ ان کی گہروں کی لینگویج کے ایکسپرٹ ہونے کے باوجود بھی ان کے کلچر سے متاثر نہیں ہے اور ماشاءاللہ میں آپ کو دیکھتا ہمارا اسلامی کلچر ہے جس میں عدب ہے اخلاق ہے محبت ہے ریسپیکٹ ہے سوچ ہے سمجھے ان کا کلچر کیا کلچر ہے کوئی کلچر ہے کچھ بھی نہیں ہے نیکڑنس ہے ننگاپن ہے کوئی فیملی ویلیوز نہیں ہے جانوروں کی طرح زندگی گزارتے ہیں اٹھارہ کے بعد آپ کو لات مار کے نکال دیں گے گھر سے جاؤ اور اپنا کماؤ کھاؤ پیو بچوں کو بچوں کو دو سال کے بچوں کو سپریٹ دوسرے روم میں سلاتے ہیں بنے ہوئے ہیں میں تو ہمیشہ سے ان کے کلچر کے خلاف لوگ کہتے ہیں وہ ترقی کر گئے میں کہتا ہوں نہیں کرگے ترقی یہ صرف ایک فیض ہے انشاءاللہ آپ دیکھتے ہیں بہت سارے ایسے لوگ جو غلط کاموں سے ہٹ کے انڈ پہ اسلامی قبول کر رہے ہیں کر رہے ہیں نا تیزی سے اور اسی کی طرف آ رہے ہیں ٹوئنٹی فیفٹی تک اسلام سب سے بڑا مذہب ہوگا اور تیزی سے لوگ تیزی سے پھیل رہا ہے بلکہ اور اسی کو لے کے ہمارا بھی مشن یہی ہے کہ ہم انشاءاللہ دین اپنے کی تبلیغ کریں لوگوں کو بتائیں اصل میں اسلام ہے اسلام میں لوگ اس لیے آتے ہیں کیونکہ اس میں سکون ہے باقی جگہوں بھی سکون نہیں مطلب اس میں وننس آف گوڈ ہے کہ اللہ ایک ہے آپ نے بھگوان کے وہ فلان بھگوان فلان بھگوان کے باز نہیں یا